ہمارے لوگ پر یہ پرتیسی اور پروے منتری نیتا پرتیپکس سریمان راجندر جی راکھوڑ صاحب سے کہ ہمارے ویسٹوے کے لوگ پر یہ نیتا اور ہمارے دیس کے یہ سسلی پردان منتری جی موڈی جی کو اپنی پگڑی پہنا کر دوزہ شاکت کریں موڈی 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 میں نیویدن کروں گا ہمارے سانسد بھائی راہو جی کسوہ کو کی پرتیپ چند دے کر ہمارے دیس کے یہ سسلی پردان منتری جی کا سواگت کے پرتیپ چند دے کر اب میں نیویدن کروں گا رتنگڑ کے پرتیسی اور چورو کے پرتیسی رتنگڑ کے پرتیسی حرلال جی ابنیس جی چونکر حرلال جی سمیترہ جی منچست کو جلہ دیکھ جی بھسن جی کو کہ ایکار کلوں کی مالا سے ہمارے دیس کے پرتیپ چند دے کر سواگت کیجئے موسیقی بندرت کر رہا ہوں ہمارے لوگ پر یہ پرتیسی نیتا پرتیپ ایکس اور چھتیس قوم کے دلوں پر راج کرنے والے راجستان کے سیرمور پرم سردہ ریزندرزیر آٹھوڑ صاحب آئیے اور یہ آپ کے پریوار کو سمجھت کریے سواگت ہے یہ آپ کا پیار اور یہ آپ کا پریوار ہے شام پانڈیا کی اس پویتر دھرہ پر گوگا جی پیر کی زنم ستلی پر قائم خان کی دھرتی پر اسی تیاشک دھرہ پر دنیا کے سب چے لوگ پرینیتا پورے وشف کے گورو ہمارے ایسوسوی پردھان منطری نرندر موڈی جی کا بھنندن کرتے ہوئے میں اپنا آپ کو گوروانویت محسوس کرتا ہوں پردھان منطری جی نے اپنے کاریکال میں اس دیش کی تصویر اور تقدیر دونوں بدل دی گریب کے جیون کو جینے کا انداز بدل دیا پردھان منطری جی آج اس وراد صبح کے اندر ہجاروں وہ کسان اپسٹت ہیں جنہوں کو آپ نے بینا مانگے ان کے سممان میں کسان سممان ندی کا اپھار دیا اور اب ڈبل انجن کی سرکار راجستان کی سرکار جب بن جائے گی تو وہ سممان ندھی جو آپ کے کھاتے میں سیدھی جاتی ہے راجستان کے اندر اب تک ساڑھے سولہ ہزار کروڑ پر کسان کے کھاتے میں گیا ہے اس کی رقم کو دگنا کرنے کا سنکل بھبارتی ایجن کا پارٹی نے لیا ہے ادنیا پردان منطری جی اس سباہ میں وہ بڑی سنکھا میں گریب بھی آیا ہے آپ کا سپنا دو ہزار چوئیس تک اس دیس میں کوئی بھی گریبی وقتی ایسا نہیں رہے جس کے سر پر چھت نہیں ہو پردان منطری آواز یوجنا سترہ لاکھ لوگوں کے مکان بنے دربا کے اس بات کر رہا کہ راجستان کی حکومت نے گیلو جی کی سرکار نے نو لاکھ پتر وقتیوں کے جس میں اس تارہ نگر چورو کے بھی بہت سے لوگ ہیں ان کے نام سمیہ پر اندر سرکار کو نہیں بھیجے وہ محروم رہ گئے اسی جگہ پر اس کے سامنے ایک چھوٹی سی سباہ میں پرسور راہول گاندی جی آئے تھے راہول گاندی جی کو آپ کس نام سے جانتے ہیں اس کی چرچہ میں نہیں کروں گا پر راہول گاندی جی کہہ کر گئے کانگریس کے پرتیاسی کے لیے ووٹ مانگ کر گئے یہ وہی راہول گاندی ہیں جنہوں نے پچھلی بار آپ لوگوں کے بیچ میں جا کر کہا تھا دستک کی گنتی گنت کے کہا تھا کانگریس کی حکومت بنا دینا ہم کسانوں کا کرجہ ماف کر دیں گے اس سباہ کے اندر ایک دو نہیں سینکڑوں وہ کسان اپستی تھے کرجہ مافی کی بات دور جنہوں نے کیسیسی سے فسل رنڈ لے لیا سرکار کے جھانسے میں آئے سمیہ پر رنڈ چکایا نہیں آج چکرورتی بیاز لگ کر ان کے کھاتے کڑک ہو گئے ان کی جمین کڑک ہو گئی یہ دھوکے کی سرکار ہے مکہ مندر جی کا پرسو آئے تھے مکہ مندر جی نے یہ کہا تھا کہ بے روزگاروں کو روزگار دینے میں میری سرکار کامیاب رہی یہ بے روزگاروں کے ساتھ اس سرکار نے جو کیا وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں پیپر لیگ کرنے والی بھی ایک سرکار نے نوجوانوں کے ارمانوں کو توڑنے کا کام کیا پیپر بنانے والی سنستہ راجستان لوگ سیوہ آئے ہوگ اس سنستہ میں پیپر بنانے والے بابو لال کٹارا پیپر چوری کرتے پکڑے گئے جالور میں ایک ہی گاؤں کے چھے مہنے پہلے جو سب اسپیکٹر کا ریزلٹ نکڑا چوتیس سب اسپیکٹر بن گئے پیپر چوروں نے ان کو پیپر مہیا کروا دیا آج کانگریس کے پرچاسی نہر کی بات کر رہے ہیں میں دو سو گاؤں میں جا کر آیا ہوں پانچ گاؤں کے علاوہ کوئی گاؤں ایسا نہیں ملا جن کے پاس پینے کا پانی تک نہیں پہنچا یہ نہر کی بات تب ہی پوری ہوگی کھیت میں پانی تب ہی جائے گا جب آپ ڈبل انجن کی سرکار بنا دیں گے نہر کی شمتہ بھی بڑھائیں گے کھیت کے پیاسے کھیتوں کو پانی پہنچانے کا آغام بھی کریں گے پدان مندری جی یہاں لوگ بیٹھے ہیں جل جیول مسل میں آپ نے اس راجستان کو بتیس ہزار کروڑ روپے دیئے دربان کے اکیس ہزار کروڑ کی گھپلہ ہوا گھٹیاں پائپ لینڈ ڈالی گئی آپ کا سپنا دو ہزار چوئیس تک ہر گھر میں میٹھا پانی پہنچے اس سپنے کو توڑنے کا کام اگر کسی نے کیا تو راجستان کی سرکار نے کیا سرکار نے جب جانچ ٹالی ہوئی ای ڈی آئی ساڑھے سوڑا کلو سونا انجنیر کے گھر پر ملتا ہے اس سے بڑا دربا گیا کیا ہو سکتا ہے بجلی کی تو میں بات ہی کیا کرو اندھیری نگری چوپڑ راجہ بجلی گل رہی بجلی کے تار میں کرنٹ نہیں بجلی کے بل میں کرنٹ آیا ابھی مجھے جب میں منس کی اور بڑھ رہا تھا ایک نوجوان نے کہا ایک انڈر کرنٹ چل رہا ہے انڈر کرنٹ چار سو چالیس وارٹ کا انڈر کرنٹ یہ انڈر کرنٹ اس بار اس کانگریس کو پسم کر دے گا میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کہوں گا میں تو ایک ہی بات کہوں گا مہدی جی آپ ادھرے ہیں یہ چیتر آپ کا خیر مقدم کرتا ہے اور مجھے امید ہے اب تک ریل کے نیٹ ورک سے یہ چیتر جڑا نہیں آج یہ سنگیان میں آئی ہے پرسان مندر جی کے بات اب وہ نہیں ہوگا یہاں کے پورو سانسد اور اب کے پرچاسی نیرندر بڑھانیاں دو لائن لائے کر آئے تھے آج سے دس سال پہلے کہ کر گئے تھے میں سیلہ ناس کر رہا ہوں ریل کا ساری جھوٹ اور لوٹ کی سرکار ہیں اور میں امید کرتا ہوں ڈبل انجن کی سرکار بنائیں گے یمنا کا پانی بھی اس جلے میں آئے گا آپ سب لوگوں کو انت میں یہی کہوں گا لوٹ اور جھوٹ کی سرکار بہت سار سرکار جس میں راجستان وہ لوٹا ہے اس سرکار کو نشت نبوت کرنے کے لیے اس سنقلب سوا میں ہاتھ کھڑے کر کے سنقلب لو کہ ہمیں اس سوا میں سنقلب لیتے ہیں اس سرکار کو بھسم کرنے کا اور اب آپ کی اجازت ہو تو میں بڑے آدھر کے ساتھ اس سکشیت کو ہم منتر کروں جو ہمارا گورو ہے دنیا کا گورو ہے آدھر نے مرندر مہدی جی مہدی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی سالہ سربالہ جی مہاراچ کی جہار بیر گوگا جی مہاراچ کی بیر تیجا جی مہاراچ کی گرو گورگنات جی کی بابا رام دیو جی کی کی آہاں ہو آپ سگڑا کی آہاں ہو آپ سگڑا آپ سگڑا نے دیکھا چیک ہو لائگیا میرے پریبار جنو شام پانڈ جی خیراج بھگت جی کی اس پاون دھرتی گرو درون کی تپو بھومی بیر شیرومنی راد راو کانڈل جی کی کرم بھومی اور اس بھومی پر آئے آپ سبھی کا میں آدھر پوروک نمن کرتا ہوں ساتھیوں اس بھومی کے کنکن میں بھکتی کا رت ہے تو شکتی کا سامنجسچ بھی ہے یہاں کی مٹی میں ساہس کے بیج ہے تو شوریہ یہاں کی یہ پانی کی تاثیر ہے لیکن اس بھومی کو کانگریس نے نجر لگا دی یہ بیر دھرا ہے جہاں کے بیٹوں کا شوریہ پورے دیش کو سرکشت رکھنے میں بہت بڑی بھومی کا نبھاتا ہے ایسی بھومی کی سنطانوں کو بھی کانگریس نے چلنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے یہاں کے بیروں کو ون رینک ون پینشن کے مدے پر کانگریس نے دسکوں تک اٹکایا بٹکایا لٹکایا اور خوب ترسایا یہ بھومی گروہ کھیمچن پرکاز جی کی جنب بھومی اور گروہ نانک دیو جی کی تپو بھومی ہے لیکن کانگریس کے راج میں اس بھومی پر اسوار کا نام لینا بھی مشکل ہو گیا ہے ایک طرف بھاجپا ہے جو کرتارپور صاحب کریڈور بنواتی ہے ایک طرف بھاجپا ہے جو افغانستان سے گروہ گرن صاحب کے سوروپوں کو سممان کے ساتھ بھارت لاتی ہے وہیں دوسری طرف کانگریس ہے جو اپنے راج میں یہاں شوبھا یاسترائیں تک نکلنے نہیں دیتی کانگریس دیوی دیوتاوں کی یاسترہوں پر تو کو روک لگاتی دیتی ہے لیکن آتن کی سنگڑھان پی اے پھائی کی ریلیوں کو بڑھاوا دیتی ہے راجستان کی سمسکرٹی کی رکشہ کے لیے یہاں سے کانگریس سرکار کو ہٹانا بہت جروری ہے ہٹاؤگے پکہ ہٹاؤگے چون چون کر کے ساپ کروگے پوری طاقت سے بتاؤں تو پتا چلے کروگے ساپ دیکھیں ابھی ابھی دیوالی گئی ہے ہماری ماتاں بہنیں چوبی سو گھنٹے گھر میں محنت کر کے گھر کو ساپ سترا رکھتی ہے رکھتی ہے نا رکھتی ہے نا لیکن دیوالی کے دنوں میں وہ گھر کے ہر کونے کو ساپ کرتی ہے کسی کونے میں بھی باری جگہ ہوگی اس کی بھی سفائی کرتی ہے کیوں دیوالی آئی ہے یہ چناؤ بھی ایسی دیوالی ہے کہ ہمیں ہر کونے سے کونگریز کو ساپ کرنا ہے جیسے ماتاں بہنیں دیوالی میں گھر ساپ کرتی ہے نا بیتے ہمارے سبھی چھتروں میں سے کونگریز کی سفائی کیے بینا چارہ نہیں ہے بھائی اور یہ مجات جو ہے کونگریز 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 ہمیں تو ہر پولنگ بود پر پانچ پانچ سات سات سینچوری لگانی ہے لگاؤ گے نا ہر پولنگ بود پر پانچ پانچ سات سینچوری بادہ یہ آپ کی گارنٹی ہے اچھا آج کرکیٹ کا اتنا بڑا جلسہ ہو رہا ہے پوری دنیا کی نظر ہماری طرف ہے آپ ایک کام کروگے کروگے آپ کا موبیل فون نکالیے اس کی فلیس لائٹ چالو کیجئے اور بھارت کی ٹیم کو شب کامنائے دیجئے بھارت ماتا کی اپنی فلیس لائٹ چلائیے سب لوگ بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی ہر ایک کے موبیل کی فلیس لائٹ ہمارے دیجئے ٹیم کو بجیتا بنانے کے لئے شب کامنائے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بہت بہت دینوار ساتھیوں آن آپ 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 نیچے رکھئے اندوشان دھید دے گا ہاتھ اندوشان رکھئے آپ بی جے پی کو چنیں گے تو ہم یہ جو راجستان میں برسٹاچاریوں کی ٹیم ہے نا یہ سب ہی برسٹاچاریوں کو آؤٹ کر رہیں گے اور بی جے پی بکاست کا سکور تیجی سے بنائے گی اور جیت کس کی ہوگی جیت راجستان کی ہوگی جیت راجستان کے بھوشش کی ہوگی جیت راجستان کے ماتاؤں بہنوں کسانوں یوانوں کی ہوگی میرے پریوار جنو آج بھارت ایک نئی بلندی کی طرف جا رہا ہے بھارت ہر میدان میں نئے ریکارڈ نئی اپلپ ضریاں لے کر کے آگے بڑھ رہا ہے بہتی جلد بھارت دنیا کی تیسری بڑی عارتی طاقت بننے جا رہا ہے اور اس کا یش آپ کا ہے آپ کے ایک فیصلے کا ہے آپ کے ایک بوٹ کا ہے وہ کانگریس جتنے اپنے دس سانوں میں صرف گھوٹا لے کیے بھارت کو پوری دنیا میں بدنام کیا اس کو آپ نے دوہزار چودہ میں اپنے بوٹ سے باہر کیا آج بھارت کے ہر نوجوان کو پتا ہے کہ دیش کی سرکار اس کے ساتھ کھڑی ہے اس لئے وہ ہر فیل میں شامدار پردرشن کر رہا ہے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے دیش کا نوجوان آگے بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا ہے بھارت کے نوجوانوں نے دس ورشوں میں لگ لب ایک لاکھ نئے سٹارٹ اپ بنایا ہے میڈین انڈیا کا لوہا پوری دنیا مان رہی ہے ڈیجیٹل انڈیا 22 سیسٹم بھارت میں بنایا ہے ویسا سیسٹم دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے بھارت نے چندریان کا کمال کر کے دنیا کو چکٹ کر دیا ہے بھارت نے جتنا بھوی جی ٹوینٹی کا اوزن کیا ویسا اتھی ہاتھ پہ پہلے کبھی نہیں ہوا بھارت نے کورونا کا ٹیکہ منا کر دنیا کے کروڑے لوگوں کی جان بچائی ہمارے بیگیا نکو نے کسانوں کے لیے نینو ہیویہ بنایا ہے ایک بوری ہیویہ کا کام صرف ایک بوٹل نینو ہیویہ کرے گی کوئی بھی چھتر لیے بھارت کبال کر رہا ہے چاروں طرف اتصاں ہے آتما بیشوات ہے کہ سال 2047 تک ہم بھارت کو بکسٹ بھارت منا کر رہیں گے یہی بھی سواس میں ہاں راجستان کے کونے کونے میں بھی دیکھ رہا ہوں پورا راجستان بھارت کے بھوش کے لیے اپنے بھوش کے لیے بوٹ ڈالنے جا رہا ہے اس لیے آپ کو یاد رکھنا ہے اتیاست کے تہم موڑ پر کانگریس سرکار سے جتنا بچ کے رہے راجستان کو اسے اتنا دور رکھے اتنا ہی آپ کا بھوش لوگ سانتی سے آئے جائے کھریدی کریں مجدور کو چاہیے کہ اسے ہر دن کام ملتا رہے کسان کو چاہیے اسے خاد پانی ملتا رہے گھر پریوار کو چاہیے کہ اس کے بیٹا بیٹی کہیں گئے تو سرکشت لوٹ کے آ جائیں بہن بیٹیا پورے سممان اور سرکشہ کے ساتھ جب چاہے باہر نکال سکے لیکن افسوس ان سب میں کانگریس کے سرکار بری طرح سے فیل رہی ہے گنڈا گردی دنگے اور مہلہ و دلیسوں پر اتیچار میں راجستان کو کانگریس نے دیش میں اگرنی بنا دیا اوپر سے کانگریس کی مانسکتہ دیکھئے ایک منتری جو بہنوں بیٹیوں پر ہوئے اتیچار کو یہ کہہ کر سرعام جائد چھہراتا ہے کہ یہ مردوں کا پردیش ہے مجھے بتائیے یہ راجستان کے مردوں کا اپمان حیق نہیں ہے یہ راجستان کی مردانگی کا اپمان حیق نہیں ہے بیر پوتروں کو جنم دینے والی بیر ماتاؤں کا اپمان حیق نہیں ہے کیا دنیا میں کوئی بھی ایسے پاپ اتیچار کرنے والوں کو مرد کہے گا کیا یہ کانگریس کے منتری بے شرمی کے ساتھ کہے کہ محلاؤں پر بلاتکار اس لیے ہو رہا ہے یہ تو مردوں کا پردیش ہے ارے مرد کبھی یہ پاپ نہیں کرتے وہ تو بیٹیوں کے چریتر کی رکشہ کے لیے اپنا سر کٹوا دیتے ہیں مرد جیون خپا دیتے ہیں آپ مجھے بتائیے یہ مردوں کا اپمان کرنے والی کانگریس سرکار کو جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے بیر ماتاؤں کو اپانیت کرنے والی کانگریس جانی چاہیے نہیں جانی چاہیے ہر گلی محلے سے ساپ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے کائدے سے تو اس کو اسی دن منتری منل سے بہار کر دینا چاہیے تھا لیکن اس کا منتری پد بھی سرچت رہا اور بڑی بے شرمی کے ساتھ اسے چناؤ کا ٹکٹ بھی دے دیا گیا اس کا مطلب یہ دلی والوں کی کچھ ایسی خبر اس کے پاس ہے کہ پورا دلی بھی اس سے ڈرتا ہے راجستان کانگریس بھی ڈرتی ہے اور اس لئے وہ کہے جائے سے ناچو ڈلی کے کانگریس کے نیتاؤں کو بھی وہ نچاتا رہتا ہے اور اس لئے اتنی بڑی گندی بات بول لے کہ باؤ جی بھی وہ ٹکٹ لے کر آیا اور آج چناؤ لڑ رہا ہے میرے پریوار جانوں کانگریس کے لوٹ کے لائسنس کی پوری کہانی لال ڈائیری میں درج ہے اور اب دیرے دیرے ہلکے ہلکے لال ڈائیری کے پننے کھلنے لگے ہیں جہلو جی کا پھیو یوڑ جاتا ہے جادوگر کی جادوگری لال ڈائیری میں دکھنے لگی ہے میرے پیارے راجستان کے بھائیوں بہنوں اپنے خوب محنت کر کے اپنے بچوں کو بڑھایا یوہوں نے بھی خوب محنت کی پریچھا دی لیکن کانگریس کے پیپر لیک مادھیا نے لاکھوں روپیوں میں یوہوں کا بھوش بیٹ دیا آپ مجھے بتائیے راجستان کے بیٹے بیٹیوں کا بھویس باجار میں اگر بکتا ہے تو ایسی کانگریس کو سجا دینا جروری ہے کہ نہیں ہے ایسی کانگریس کو سجا دوگے کیا پوری طاقت سے سجا دوگے کیا ساتھ کیوں کانگریس نے ہمارے کسانوں تک کو نہیں چھوڑا پہلے کورونا اور پھر ریوس یکرین یود کے کاران دنیا میں خاد میں کمی آئی یوریا کی کیمتیں پھرٹی لائجر کی کیمتیں کئی گناہ بڑھ گئی بے تہا بڑھ گئی لیکن بھارت کے کسانوں کو ہم نے خاد کی کمی نہیں آنے دی یہی نہیں یوریا کی جو بوری یہ میں آنکڑا بولتا ہوں یاد رکھو گے آپ جب آپ بتائیے یاد رکھو گے میں ایک آنکڑا بتاتا ہوں یاد رکھو گے یہ آنکڑا ہر کسان کو بتاؤ گے اتنا کام کرو گے آپ پوری دنیا میں یوریا کی ایک بوری ایک بورا جو بھی آپ کہتے ہو وہ قریب قریب تین ہزار پے میں بھکتا ہے کتنے میں جرہا جوڑ سے بھولیے کتنے میں کتنے میں بھکتا ہے وہی یوریا اتنا ہی یوریا ہم ہندوستان میں کسانوں کو تین سو سے بھی کم قیمت میں دے رہے ہیں دنیا کو کتنے میں ملتا ہے دنیا کو کتنے میں ملتا ہے ہم کتنے میں دیتے ہیں اتنا سارا بوجھ سرکار اٹھاتی ہے تاکہ میرے کسانوں پر کوئی بوجھ نہ پڑے لیکن یہاں کی کانگریس سرکار نے اس میں بھی آپ کو لوٹ لیا آپ کے فرٹی لائزر میں بھی کانگریس نے گھوٹا لا کیا اور کسان خات کے دانے دانے کے لیے ترستے رہے ساتھیوں کانگریس کسانوں کو بھی لوٹ رہی ہیں وہیں راجستان بھاج پانے پی ایم کسان سممان نیدی کو ڈبل کرنے کا سنکلپ لیا ہے یعنی تین دسمبر کے بعد باجپا سرکار بنتے ہی راجستان کے اسی لاکھ کسانوں کے بینک کھاتے میں ہر برس بارہ ہزار روپیہ جمع ہوں گے کینڈر کی بھاجپا سرکار نے حال میں ہی گے ہوں کا ایم ایس پی ایک سو پتاس روپیہ پرتی کونٹرل بڑھایا اب راجستان بھاجپا نے ایم ایس پی پر بونس دینے کی بھی گارنٹی دی ہے ساتھیوں نیک نیت اور کانگریس کا وہی رسطہ ہے جو اجالے اور اندھیرے کا ہوتا ہے مجھے بتائیے جو سرکار پینے کے پانی کا پیسہ تک کھا جائے اس کی نیت کیسی ہوگی 6 دسک تک کانگریس کو دیش میں سرکار چلانے کا اوسر ملا لیکن 2014 تک بھارت کے گاؤں میں سو میں سے آپ چونک جائیں گے سن کر کے دو ہزار چودہ تک سو گھر میں سے تیرہ یا چودہ گھروں میں ہی نل سے جل جاتا تھا آپ نے مجھے سیوہ کرنے کا اوسر دیا آج ہر سو گھر میں سے ستر پریواروں تک پائپ سے پانی پہنٹا ہے سیون جیرو ہریانہ ہریانہ جیسے ہنیک راجعوں میں تو ست پرتیشت گھروں تک پانی پہنچ گیا ہے لیکن راجستان میں برسک پریاست کے باؤ جو کاریب کاریب پچاس پرتیشت آباد ہی کور ہو پائی ہے اس کا کاران یہاں کی کانگریس سرکار کے روڑے اٹکانے کے طریقے ہیں ڈلی میں میں نے یہاں کی بہنوں کو نل سے جل دینے کے لیے جو پیسہ بھیجا وہ برسک کانگریسیوں نے اپنی تیجوری میں بھر دیا اور آج کل تو آپ اکھبار بھرے رہتے ہیں چوناؤں میں کبھی کے بھی لوگ جوتی سی لوگ میدان میں آ جاتے ہیں اور بھوی شمانی کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کا لگ جوردار ہے چوناؤں جیت جاؤ گے آپ کے سٹار بہت اچھے لگ بہت اچھا ایسا کہتے ہیں نا کانگریس والے آج کال جوتی سی جب کہتا ہے نا جو تمہارا لگ اچھا ہے تو وہ کہتا ہے ارے لگ کی بات چھوڑو لوکر تو نہیں کھلے گا نا یہ جو لوکر کھل رہے ہیں لوکروں سے نوٹوں کے دھیر نکل رہے ہیں سونیا کی ایتیں نکل رہی ہیں ایتیں یہ سونا کہاں سے آیا ہے بھائی یہ عالو میں سے نکل آیا ہے کیا یہ آپ کے پیسوں کی چوری کر کے انہوں نے سونا جمع کیا ہے یہ نوٹیں جمع کی ہے یہ بے ایمانی کی کمائی ہے میں آپ کو بھی سواس دلاتا ہوں میرے راجستان کے بھائیو بینوں راجستان میں بھاج بھا سرکار بننے کے بات ان سب کا حساب چکتا کیا جائے گا جنہوں نے راجستان کو لوٹا ہے ان کو لوٹانا ہی پڑے گا اور میری ماتاو بینوں میں نے گارنٹی دیئے ہر گھر تک نل سے جال کانگریس نے روک کے رکھا ہے موڈی کی گارنٹی ہے ہر گھر نل سے جل ہو کے رہے گا راجستان میں اٹکی پڑی سیچائی پریوجنہوں کو بھی جلد سے جلد پورا کیا جائے گا میرے پریوار جنو گریب پریوار دی ہڑی دار مدور کے لیے راشن کی چنتہ کرنی پڑی یہ بہت بڑی چنتہ ہوتی ہے یہ میں بلی باتی سمجھتا ہوں اس لئے میں نے گریب کلیان انی یوجنا شروع کی تھی مکتر آشن کی یوجنا یہ دسمبر میں پوری ہونے والی تھی لیکن یہ آپ کا بیٹا آپ کی چنتہ کرتا ہے اور موڈی نے سنکل پلیا ہے کہ گریب کو مکتر آشن کی یوجنا کو میں پانچ سال اور بڑھا دوں گا میرے پریوار جنو کانگریس کے کچھ آسن کے کارن یہاں مہنگائی اور بھورے اجگاری بھی بے لگام ہو گئی آپ مجھے بتائیے چورو میں پیٹرول کا ریٹ کیا ہے ایک سو نو روپیے کے آسپاد رہتا ہے نا ایک سو نو روپیے آسپاد رہتا ہے نا اور بگل میں ہریانے میں کیا ہے پڑوس میں ہریانے ہریانے میں بھاجپا سرکار ہیں آپ ہریانے جاتے ہیں وہاں پیٹرول کا دام نائنٹی سکھ نائنٹی سیون روپیے ہوتا ہے آپ جو دس بارہ روپیے ایکسٹرا دی رہے ہیں یہ کس کی تیجوری میں جا رہا ہے بھائی آپ کا بس کی رایا مہنگا ہے سکوٹر بائک چلانا مشکل ہے یہ کانگریس کی لوٹ کے کارن ہو رہا ہے کیندر کی بھاجپا سرکار نے تو پورے دیش کے لیے پیٹرول سستہ کیا ہے جن جن راجیوں میں بھاجپا سرکار ہیں وہاں وہاں جنتہ کو ڈبل لاب دیا گیا ہے لیکن کانگریس کی پرسطہ سرکاروں نے یہ لاب آپ کو نہیں دیا انہوں نے اس لاب کو لوٹ لیا تین دسمبر کے بعد جیسے ہی راجستان میں بھاجپا سرکار آتی ہے تو باقی راجیوں کی طرح ہی راجستان میں بھی پیٹرول کے ریٹ کی سمکشہ کی جائے گی میرے پریوار جنو کانگریس سرکار یہ کام نہیں کر سکتی آپ تو ان سمسیوں کو خود حنوپاو کر رہے ہیں جیسے ہی راجستان کو ریلوے کے لیے لیکن یہاں جاتا ہے گروہ جمبے سورجی کی پرینہ سے ہم کالے ہرنوں کا سمرکشن بھی کریں گے اور تیزی سے راجستان کو بھی آگے بڑھائیں گے میرے پریوار جنو آج ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے پیچھے راستر نرمان کا بیرات مشن ہے یہ مشن دوہجار ستائیس تک بھارت کو بچھت بنانے کا اور اس کے لیے راجستان میں ڈبل انجل سرکار ضروری ہے گرگر جاں کر کے کام کروگے نا سبھا تو بہت بڑی کر دی ہے لیکن اب ایسا تو نہیں تو اب تو جیت گئے چلو سو جاؤ ایسا تو نہیں کروگے نا دیکھیں میں یہاں کائر کرتا ہوں کو بھی لاکھ لاکھ ابھیدندن دیتا ہوں کیونکہ میں سنگڑھن کا کام کرتا تھا یہ راجنیتی کا کھیل تو باد میں آیا اور میں جب سنگڑھن کا کام کرتا تھا اور چناوی سبھا کے لیے مجھے اگر صوبے گیارہ بجے کا کوئی ٹائم دیتا تھا تو میں کہتا تھا بھائی کتنا ہی بڑا نیتا ہو مہربانی کر کے گیارہ بجے مت آؤ مجھے تو ایک دو بجے کا ٹائم دو گیارہ بجے سبھا نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے میں ہران ہوں ابھی کھانا پکانے کا سمائے ہے راجستان بنانے کے لیے میری ماتاں ایک کیچن چھوڑ کر کے اتنی بڑی ماترہ میں ہی آئی یہ چھوٹی بات نہیں ہے جی ڈیارہ بجے ڈیارہ بجے ڈیارہ بجے اتنی بڑی تعداد میں ہا کر کے آسیروات دینا یہ بہت بڑی بات ہے اجہاں میرا ایک کام کروگے چونامو والا کام نہیں ہے میرا پرائیویٹ کام ہے کروگے آوائے دیارہ دب جاتی ہے ایسے دھوڑا چلتا ہے چونامویں کام نہیں ہے میرا کام کروگے ہاتھ پر کر کے بتائیے کروگے جو دور دور ہے وہ بھی بتائیں کریں گے جو ٹرکوں پر چڑے ہیں وہ بھی بتائیں کریں گے دیکھئے گرگر جانا اور کہنا کہ اپنے موڈی جی اپنے چورو جلے میں آئے تھے کیا کہیں گے اپنے موڈی جی آئے تھے اور موڈی جی نے آپ کو پرنام بھیجا ہے اتنا کہیں گے اتنا کہیں گے میرا پرنام پہنچائیں گے جب میرا پرنام ہر گھر کو پہنچائیں گے ہر پریوار سے مجھے آشرباد ملے گا وہ آشرباد میرے لیے بہت بڑی اوشدی ہے وہ آشرباد میرے لیے بہت بڑی جڑی بھٹی ہے وہ آشرباد ہے مجھے ارجہ دیتے ہیں وہ آشرباد ہے جو مجھے آپ کے لیے دوڑنے کی طاقت دیتے ہیں وہ آشرباد ہے جسے میں دن رات آپ کے لیے کام کرنے کے لیے دوڑتا رہتا ہوں اس لیے ہر گھر جائیں گے میرے پرنام پہنچائیں گے میرے رام رام کہیں گے بھائیو بہنوں ان دنوں پورے راجستان میں چاروں طرف ایک ہی گوش چل رہا ہے ایک ہی نعرہ سن رہا ہوں پورا راجستان کہہ رہا ہے کمل چنے گا راجستان کیا کہہ رہا ہے کمل چنے گا راجستان کیا کہہ رہا ہے کیا کہتا ہے اچھا تو میں ایک نعرہ بلواتا ہوں دونوں ہاتھ اوپر کر کے مٹھی بند کر کے میرے ساتھ بولوگے آپ کو بولنا ہے کمل چنے گا راجستان بولیں گے میں ایک واقعے بولوں آپ کو بولنا ہے کمل چنے گا سسکت محلہ خسال کی سان سسکت محلہ خسال کی سان آتما نرپرتہ سے بڑے گی شان سری اندل کی سسکت پہچان چورو کے ویر دیش کی شان برسچا چار کا مٹے نشان جیلے ہو دورچاریوں کا سان پیپر لکھ کا ختم ہو کام ہر سمسیاں کا ہو سمادان بولیں بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بہت بہت دنیوارد بہت دنیوارد میں بہت درائcando کم آٹداؤن بھارت ماتا بتا فhouse بہت دنیوارد chiar موسیقا